تو سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ ہم چارٹس کا یوز کرتے کیوں ہیں کیا پرپس کیا ہے چارٹس یوز کرنے کا کہ ہم چارٹس کیوں بناتے ہیں کیوں یوز کرتے ہیں اس کا بیسکلی چارٹس آج سے یوز نہیں ہو رہا ہے کافی پہلے اور بہت پرانے جمانے سے چارٹس کو یوز کیا جا رہا ہے اور چارٹس ہے پارٹ آو سٹیٹک ایک سٹیٹک جو سبجیکٹ ہے میتھمیٹک کا اس کا پارٹ ہے اور اسی کے مددین چارٹس ہوتا ہے ایکسل میں ہم چارٹس کرتے ہیں ڈیٹا کو کمپیر کرنے کے لیے ڈیٹا کو کمپیر کرنے کے لیے ہم ایکسل کے اندر چارٹس کرتے ہیں ہم اپنے ڈیٹا کمپیر کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں تو چلی ہم آج اسی چیز کو آگے ڈسکرس کریں گے اور ہم آگے سیکھیں گے کہ کس طریقے سے چارٹ کا ہم فارمیٹنگ اور باقی چیزیں کرتے ہیں باقی چیزیں کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو ایک بتانا چاہیں گے کہ یہ بیسکلی ہم چارٹ یوچ کرتے کیوں ہیں پرپس کیا چارٹ یوچ کرنے کا تو آج ہم اسی بات پر ڈسکرس کرنے والے ہیں کہ ہم چارٹ کا یوچ کیوں کرتے ہیں ایک سیمپل ساڈیٹا میں بات کرنے والے ہیں بناتا ہوں آپ کو اور پھر میں سمجھاتا ہوں کہ ہم چارٹ کا کیوں یوچ کریں گے میرے سامنے کچھ منتلی ڈیٹا رکھا ہوا ہے جس کو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہم نے ایک سیل کے اندر میں کچھ اس طرح کا منتلی ڈیٹا بیس رکھ رکھا ہے اور یہاں پہ ایک فگر ہے اب چھوٹے فگر میں لکھنا ہوں اس کو آپس میں کمپیر کرنا بری آسان چیز ہے کہ ہم آسانی سے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ جون جو ہے سب سے ہائی ایس ہیں اس کے بعد مئی سب سے اپری اپس سے ہائی ایس ہے پھر جون ہے پھر مئی ہے تو ایسلی ہم کمپیر کر کے بتا سکتے ہیں لیکن اہی فگر اگر ہمارا کروڑز میں ہوا تو ہمیں بتانا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو بیسکلی آپ کوئی بھی چارٹ یوچ کرتے ہیں کسی بھی طرح کے چارٹس کو یوچ کرتے ہو تو اس کا یوز ہم ڈیٹا کو کمپیر کرنے کے لیے ہی کرتے ہیں ڈیٹا کو کمپیر کرنے کے لیے ہم چارٹ کا یوز کرتے ہیں کافی ڈیٹا زیادہ ہو گیا اس لئے سے پرولم آ رہی ہے سیلیکٹ کیجئے انسارٹ پہ جائیے اور انسارٹ میں چارٹ کی کئی سارے کٹیگری ہے کولن چارٹ ہے لائن چارٹ ہے پائی چارٹ ہے بار چارٹ ہے کوئی بھی چارٹ ہم یوز کرتے ہیں تو ہم کمپیر کرنے کے لیے ہی یوز کرتے ہیں اس کے بھی کئی سارے طریقے ہیں جس کو کمپیر ہم کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں ہم نے چارٹ کو رکھا تو مجھے پتا چل گیا کہ مئی جو ہے ہمارا مارچ سب سے ہائی ایسٹ ہے اور مارچ کا سیل ہمارا ہے اور سب سے زیادہ ہائی ایسٹ ہے تو اس لئے ہم چارٹ کرتے ہیں تاکہ ہم ایزلی سمجھ میں آجاتا ہے کہ کون سا مہینہ سب سے زیادہ ہے کون سا مہینہ سب سے کم ہے تو ہمیں mathematical calculator کی ضرورت نہیں بڑھتی ہے ہم ایزلی طریقے سے سمجھ میں آجاتا ہے کہ کس طریقے سے function کر رہا ہے تو چارٹ کا جو مہین موٹیو ہوتا ہے سب سے جو مہین پارٹ ہوتا ہے وہ چارٹ کی فارمیٹنگ ہوتا ہے چارٹ دو میتھارٹ پر لگتا ہے کچھ لوگ تو چارٹ کو simplify کرنے کے لیے data کو یا compare کرنے کے لیے easy to understand کرنے کے لیے کرتے ہیں کچھ لوگ report کو decorate کرنے کے لیے کرتے ہیں بولتا ہے کہ چارٹ رہے گا تو report تھا اچھا دیکھے گا لیکن technically بولوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا تو میں ہی بولوں گا کہ چارٹ کا یا جو ہم data کو easily compare کرنے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر مجھے دس لوگوں کا اپنا report دکھانا ہو تو دس لوگوں کو دماغ پر جو ڈالنے کے ضرورت نہیں اسے سامنے everything دیکھ جائے کہ ایک اندازہ ایک نظر میں report دیکھ کے اندازہ لگا سکے کہ یہ آخر ہے گیا تو چارٹ کا data کو compare کرنا کے لیے use ہوتا ہے اور ساتھ میں چارٹ میں ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ جب ہم اس کی formatting کرتے ہیں تو formatting کے لیے چارٹ کا الگ الگ part ہے تو چلیے ہم چارٹ کے part کے وارے میں سمجھتے ہیں چارٹ کا part کون کنسا ہے کون کن بھاکتے ہیں سب سے پہلے چارٹ area ہوتا ہے جس پہ پورا چارٹ ٹکا ہوا ہے اس کو بولتے ہیں چارٹ area جس پہ ہمارا یہ پورا چارٹ ٹکا ہوا ہے اس کو چارٹ area کہتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے plot area جس پہ آپ کا series ہے وہ ٹکا ہوتا ہے اور یہ آپ کا series ہوتا ہے یہ آپ کا vertical axis ہوتا ہے horizontal axis ہوتا ہے یہ آپ کا legends ہوتا ہے جس کے جو یہ series بنتا ہے اس کا یہاں پہ interview ہوتا ہے کس کس کا series ہے color کی حساب سے یہ آپ کا title ہوتا ہے چارٹ کا title اب formatting ہی بات کروں تو اس سبوں کو الگ الگ طریقے سے format کر سکتے ہو اپنا اپنا طریقے سے اس کی formatting کر سکتے ہو ہر کسی کی الگ formatting ہوتی ہے سیم ہوتی ہے لیکن الگ الگ select کرنا پڑتا ہے لیکن format پڑھنے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں layouts کی چارٹ کا structure کیسا ہونا چاہیے اگر layout کی بات کریں تو جب بھی ہم چارٹ میں select کریں گے اوپرہ آپ کو دکھے گا chart tools chart tools کے اندر آپ کو یہاں پڑھتا chart layout chart layouts کے اندر میں یہ different different آپ کے style ہے جیسے click کرو گے chart آپ کا اسی طریقے سے دکھے گا اس کی structure chart کی اسی طریقے سے ہو جائے گی formatting تو نہیں کہیں گے اس کا structure اسی طرح سے ہو جائے گا لیکن جو layout 5 ہے وہ جہدہ تر use ہوتے ہیں کیونکہ ہم dashboard کی بات کریں یا power point کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو chart ہمارا ہوتا ہے اس میں chart کے ساتھ ہمیں data بھی لے کے جانا پڑتا ہے لیکن layout 5 جو ہم اس کو select کر لیتے ہیں تو اس کا benefit ہوتا ہے چارٹ کے ساتھ اس کا data بھی اٹھ کے آتا ہے تو اس کو ہم کہیں بھی لے پاور پائن پر رکھنا ہے کہیں اور اٹھا کے رکھ دیا تو ہمیں اس میں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور الگ سے ہمیں data لیانے کی جو تنگ کی نیچے آپ کو chart بن جاتا ہے نیچے آپ chart کا data آ جاتا ہے chart layout کے بعد ہمارے پاس یہاں بہت chart کے styles chart کی format بنی بنائی کچھ format ہوتے ہیں کچھ styles ہوتے ہیں جس کو آپ easy to apply کر سکتے ہو جو format چاہیے اس طریقے کا format یہاں پہ apply کر سکتے ہو لیکن آپ خود کی formatting کرنا چاہتے ہو تو خود کی formatting کیسے کریں گے چلی اس چیز کو ہم جانتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہے پیچھے background area کی chart کی layout ہے اس layout کی بات کرتے chart کی area ہے ہمارا last option آپ کا آتا format chart area format chart area پہ جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بہت سارا option ہے سب سے پہلے option ہے fill fill میں automatic select ہوتا ہے آپ کا white color fill ہوتا ہے آپ no fill کر سکتے fill میں کھا ہوتا ہے background جو چیز ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اس کا view ہم آگے کریں آگے آگے اس کا view ہم کریں solid fill کچھ solid color fill کرنا چاہتے ہو یہاں سے solid color fill کر سکتے ہو ساتھ میں transparency ہوتا ہے کتنا transmit کرنا چاہتے کتنا percent transmit پیچھے get line and fill two color کا mix up ہوتا ہے یہاں پہ اس کا use کر سکتے ہو اس degree angle اور transparency وغیرہ سب چیز یہاں include کر سکتے ہو پھر آتا picture and texture سب سے پھلا آتا texture اس میں کچھ style ہوتے background style ہوتے جو select کرو گے آپ background میں style آ جائیں لیکن آپ چاہتے کہ نہیں کوئی pictures کرنا ہے picture دو طرح سے آپ کر سکتے ہو کسی particular file آپ کے باز پر آ ہے picture کا کسی picture کے file میں چیزیں ہیں اس کو کرنا چاہتے ہو click کر OK کر سکتے ہو لیکن جب آپ نے یہاں پہ دیکھا یہاں پہ دیکھا white ہوتا ہے اس قرن سے روک رہا ہے select کیا اور delete کر دو delete کرنے کے ساتھ پیچھے پور out کر آت ہے آپ اس میں problem ہوتا ہے آپ کا جو چیزیں last class میں illustration میں نے بتائی تھی اس class میں جو چیزیں میں نے بتائی تھی اس کا use کر کے picture آجیب کر دو تا کہ آپ background میں دیکھیں لیکن اگر clip art میں picture پڑی ہوئی ہے clip art کے picture click کر کے لے سکتے جو picture merge double click کر OK کر لیک لیکن آپ pictures لینا چاہتے آپ چاہتے کہ particular website سے یا کہیں سے اٹھانا چاہتے ہو جس میں google email سے email اٹھاتا ہوں اسی اٹھاتا ہوں میں اس کو لگانا چاہتا ہوں چارٹ کے back end تو اس کو پہلے save کرنا مجھے کرنا نہیں چاہتے ہو جسے copy image کر لو اور اس کے بعد یہاں پہ clip board پہ click کر دو گے تو آپ clip board سے image لے کے آ جائے گا تو clip board کا use یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں اس کا border کا color border shadow 3D format میں ڈالنا چاہتے چارٹ کو 3D format میں آپ اس کو ڈال سکتے ہو چارٹ کی چارٹ area کا same آپ آپ plot area کی same formatting کر سکتے ہو series کی بھی same formatting آپ کر سکتے ہو لیکنے series میں دو چیز ہوتی ہے کی gap کی کم یا زیادہ gap زیادہ کہو کہ سیکوینس آپ کا بڑھ جائے گا اور اگر 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 آتا نی جب ایک ہی جین کے اندر نیچے دو چیزے ہیں ایک دوسرے پر کتنا چپکا رہے کتنا overlap کرے اس کے لئے اس کی بھی fill ہوتی ہے یہاں سے آپ color fill کر سکتے ہو border سیم جو آپ نے ادھر یوز کیا سیم یہاں پی اس کا یوز کر سکتے ہو تو چارٹ میں چلی آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اور میرے پاس ایک data ہے جس میں میں same جو sales کا data ہے اس میں اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر دو طرح کے چارٹ ہوا ایک ہی میں دو type کے چارٹ کس طرح چکتے ایک ہی چارٹ کی پہلے آپ نے چارٹ لگا لیا ہے آپ نے پہلے sales report بنا لی پائی چارٹ کا اب یہاں پہ پہ تارگیٹ یو رکھا یہاں پہ پہ تارگیٹ کو اس چارٹ کے اندر میں ایڈ کرنا چاہتے ہو تو دوبارہ چارٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے اب چارٹ پہ جیسے کلک کروگے تو بلو کلر کا لائن آپ کھلا ہوا دکھے گا بس اس بلو کلر لائن کو نیچے کے طرف چارٹ دیجئے دیجئے آپ چارٹ یہاں پہ آج جائے گا یہاں پہ ہٹانا چاہتے ہو تو واپس یہاں درائگ کر دو یہ ہٹ جائے گا تو بلو لائن کا ہیر پھر ہوتا ہے بلو اس میں میں تارگیٹ میں آیا ہے اس تارگیٹ کو میں لائن چارٹ میں کنورٹ کرنا چاہتا چارٹ چارٹ کو کسی بھی چارٹ میں کنورٹ کر سکتے دو تارگ چارٹ یہاں پہ لائن اور کولم کو کنورٹ کر سکتے ہو اس کو کلک کرو رائٹ کلک کرو رائٹ کلک کرتے یہاں پہ آپ کو آئے گا چین سری چارٹ ٹائپ 2003 میں مسکل تھا لیکن 2007 آن ورڈ کلک کرتے ہی ہمارے پاس جس چارٹ میں کنورٹ کرنا چاہتے چارٹ میں لائن چارٹ ہو کنورٹ 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 کر دیا تو میرے لائن چارٹ میں کنورٹ ہو گیا تو میرے پاس دو ہو گئے ایک چارٹ میں لائن میں آگیا دوسرا ہمارا تارگیت میں کولم میں آگیا تو اس موسیقی تو لائن چارٹ آگیا اس کو آپ کنورٹ کرنا آپ کو آگیا نا کسی ہو کوئی ڈاؤٹ ہے تا پوچھ سکتے ہو آپ سمیت جی سمجھ میں آپ کو ایک اور پرولم ہوتا ہے کہ جب ہم چارٹ لگاتے ہیں تو ہمارے پاس دو طرح کا ڈیٹا ہوتا ہے اس میں ہمیں پرولم ہوتی ہے جی ایک ڈیٹا آپ کا پرسنٹیج میں ہے دوسرا ڈیٹا آپ کا نمبر ہے اب اس میں ہو گا کیا ایک آپ کو دکھے گا ہی نہیں ایسا کیوں ہوا ایسا اس لیے ہوا کہ جو 20 آپ دیکھ رہے ہو 20% اصل میں 20% جس آپ کو ویجوال ہے اوڑیجنل 0.20 ہے اور یہاں پہ 0.20 جو ہے نیچے آگیا جو دیکھ نہیں رہا ہے کتنا چھوٹا ہے اس کو بہت جوم کروں گا تو ہلکا سا کو یہاں پہ ریٹ کلک دیکھے گا یہاں اس پہ ایسا لیے ہوا کیونکہ آپ ایک نمبر ہے ایک پرسنٹیج ہے دونوں دو ترکہ ڈیٹا ٹائیب ہے اس لئے دکھت ہو رہا ہے تو کھا ہے تو اس کو بھی ہنڈیڈ سے ملٹیپلائی کر دیجئے یا پھر آپ ایک کام ہو کر سکتے ہیں اس میں ایک آتا ہے آپ کا secondary axis مطلب کہ ایک axis آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو axis بولتے نی horizontal axis اس کے لیے 20% کے لیے ادھر سے axis آ جائے وہ کیسے لاتے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ layout کے وغل میں جو layout ہے اس ہی کے وغل میں آپ کے پاس آتا ہے format format میں جہاں پہ chart area دکھے گا نا سب سے پہلا option دکھے گا اس ہی میں آئی ہے اور کس کو آپ کا کون سا percentage میں ہے تو target percentage میں مارا ہے target کو select کیجئے اور format selection پہ چلا second option کھل format selection اور اس میں آپ کو دیکھئے primary access آرہا ہے جو چیزے دکھ رہی ہے primary access ہے اور اس میں کھل 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 گا تو secondary access ہوتا ہے یہ آپ secondary access ہو گی اب دیکھو گے دونوں آپ ایک دکھ رہا ایک نہیں دکھ رہا ہے تو basically یہ overlap ہو اے رہا آپ کا overlap اس کو zero کر دیجئے overlap کو موٹا نہیں اس کو gap بولتے ایک کیونکہ جب secondary access ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ جگہ چھوڑے گا ایک اسی کے اوپر آپ کا آ جائے گا تو اس طرح سے آپ دکھا سکتے ہو یا پھر اس کو آپ line chart میں convert کر سکتے ہو سائز سائز بھر نہیں آتا ہے اس میں confusion پیدا ہو رہی ہے کہ اگر اس کے حساب سے دیکھو 60 پہ line جا رہا ہے اس کے حساب سے دیکھو تو 20 پہ جا رہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں دیکھا کہ آپ 80 تک کا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو select کرتا ہوں format axis میں جاتا ہوں اور اس کو fix کر دیتا ہوں اور اپتی کے جگہ میں یہاں پہ 100 ڈال دیتا ہوں اور minimum 10 اور major internet اس کو a auto رہنے کرتا ہوں right click کرتا ہوں format axis اس کو fix کرتا ہوں اور 25 پہ یہاں پہ 1 رکھتا ہوں کیوں کیونکہ percentage میں 1 equal to 100 percentage یہاں پہ 100 percentage آیا اور 5 کی gap نہیں یہاں پہ 10 0 10 percent gap کر دیتا ہوں then okay اب کیا ہوا یہاں بھی 100 ہے یہاں بھی 100 gap ہے یہاں بھی 100 gap ہے تو آپ ادھر سے دیکھ لو چاہے ادھر سے دیکھ لو تو اس کا use کرتے ہیں جب ہم ایپر دو طرح کا data ہوتا ہے تو اس case پہ use کرتے ہیں تو اس example میں کوئی doubt ہے کوئی چیز repeat کرنا چاہتے سنٹر کر دیتا ہوں and ok پھر بھی write ایسی کرتا ہوں add data level پھر سنٹر کرتا ہوں right click format data level category name series name name and series name right click format data level category and series name and ok اس پہ problem ہو گیا کہ ایک دوسرے کو override کر رہا ہے یہاں ہوتا تھی override کرے گا تو ایسا ہو کہ override نہ کرے تو ایک کام اور کر سکتا ہوں کہ میں اس کو select کروں گا right click کروں گا format data level پہ center تہہی ہے alignment میں جا کے اس کو میں 90 degree کے angle پہ rotate کر دوں جو 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 گ سیکھا ہے اس knowledge کو utilize کروں گا سب سے پہلے ہم اس کو کریں 90 degree کے angle پہ rotate کریں گا پھر میں اس کو corp کروں گا اور side میں white white کر کے area falto آرہا اس کو یہاں سے ہٹا دوں گا تا کی جب chart دیکھے exact دیکھے پھر میں اس کو ctrl c کروں گا copy کر لیتا ہوں اور جہاں پہ idvi bank تھا اس legend کو select کر format data series fill pictures اور پھر اس میں clip board پہ click کر دیتا ہوں تو اب مجھے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ idvi bank easily یہاں سے اس کو ڈھون سکتا ہے اور آپ confusion ہوگی تو میں دوبارہ اس کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو جیسے ki icc bank ہے تو میں google image پہ گیا یہاں پہ icic bank select کر لیا اور icc bank کا logo یہاں سے میں copy کرتا ہوں کنٹرل copy image واپس excel پہ لے کہ آتا ہوں اب دیکھئے نہیں آیا نا پیسٹ نہیں ہو نا میں last class پہ discuss کیا تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نہیں پیسٹ نہیں ہوتا ہے تو اس case میں آپ paint پہ چلے جائیے paint پہ paste کیجئے پھر paint سے copy کیجئے اور پھر یہاں paste کیجئے پھر روٹیٹ کرتا ہوں میں 90 ڈگری کے ایمگل پہ اور جب سائی شائی میں جتنا white area ہے اس کو میں corp پہ click کر 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 دیتا ہوں تا کی اگر تھوڑا زیادہ نہیں چاہ ہوا تو بھی گلت information مل سکتا ہے گلت angle دکھا دے گا اس لیے کوئی blank کے رہ بھی جاتا ہے white رہ بھی جاتا ہے تو اس کو border سے چار طرف سے border ڈال دو تاک دکھے کہ یہاں تک image ہے یہ جہاں میں رکھئے گا دکھت ہو سکتی ہے پھر جہاں پہ i pictures and clip board آگیا تو اس طرح سے یوچ کیا لیکن question یہ اٹھتا ہے کہ جس کا اگر مان لوگ کسی کیا logo نہیں یہ کسی کا نام ہے تو نام کا کیا logo ہو سکتا اس کا photo تکھوں گا میں یہاں پہ کسی بندے کا نام ہے تو آپ کو aso wise sales representative wise آپ کا چیدی کیا ہو گیا ہو ہے یا پھر کسی managers wise ہے city wise ہے یا month wise ہے تو اس کے لئے آپ insert میں چلے جائیے اور insert کے اندر آپ board art دکھے گا اس board art پہ click کیجئے جیسے میں اس کے لئے city bank لئے کرنا چاہتا ہوں تو میں city bank کے لئے میں نے اس کو select کیا یہاں پہ لکھا city city bank اس کو side میں لے آتا اوپر پھر اس کی یہاں پہ میں تھوڑا سا color کر دیتا ہوں اچھی طریقے سے پھر اس کو copy کیجئے اور direct آپ یہاں پہ مط لے جائیے گا یہاں پہ لے آتے تو دکھت ہوگا تو وہاں پہ لے آنے سے پہلے اس کو paste as picture کر دیجئے یہ important part ہے جب بھی آپ اس طرح سے word art use کرتے ہو اور اور پھر پھر کر 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 کے سائد کے جو blank area ہے اس کو cover کر لیں اگر نہیں کر سکتے ہیں تو چار طرح سے border لگا دیجئے یہ important part ہے اس کا دھیان رکھئے ctrl c اس کے بعد جہاں city تھا اس کو select کجئے right click کجئے format data series fill pictures and clip board تو اس طرح کے جو report ہوتے مال ہوگی ایسا اب ہر chart کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے ہوگی اس میں کافی time خرچ ہوتا ہے لگن کچھ ایسے important report ہے جو ceo اور direct level پہ جا رہا ہے important reports ہیں آپ کا اس reports کو آپ handle کرنے کے لیے اس طرح چوز کر سکتے ایک اور طریقہ میں آپ بتاتا ہوں کہ مان لیجیے کہ یہ chart پہلے سے کہیں بنا ہوا ہے آپ copy paste کر رہے ہو رہے ہے اب آپ chart کی نقل کرنا چاہتے ہو آپ کے office میں ہوتا رہے گا کہ کوئی اگر کس نے chart بنائیا ہوا ہے سیم ٹٹو chart بنانے کی آپ کوش کرتے ہو تو ایسا ہی chart میرا بن جائے جیسے یہ chart یہ ہے chart کی نقل کیسے کرو گے تو نقل آسان ہے سب سے آسان ہے اب chart کو select کیجئے اور control سی کر کے copy کر لیجئے پھر دوسرے chart پہ آئیے جہاں پہ آپ کا سیم chart بنانا ہے اس کو select کیجئے اس کی اوپر paste کرنے کے بجائے آپ paste special پہ چلے جائیے paste special پہ آپ کو تین option آئے گا all formula اور formats second جو ہے ہمارا format کا ہے format select کر کے آپ ok کر دیجئے جیسا formatting وہاں پہ تھا same formatting آپ کو یہاں پہ آجائے between second چاہا picture implement کیا گیا ہو کوئی format apply کیا گیا ہو same chart کی نقل آپ آسان ہی سے کر سکتے clear ہے کوئی doubt اس میں آپ لوگ کو تو chart کی formatting کے بارے میں آپ لوگ اچھی طرح سے جان گئے chart کو کس طریقے سے format کرو گے کچھ examples بھی میں آپ کو دکھا ہے format کے اب chart میں آتی column chart میں ہمارے پاس ہم نے صرف ایک chart پہ discuss کیا ہے second ہمارا ہوتا ہے ہمارا stack chart جو ہم second chart کی بات کر رہے تھے میں دوبارہ بتا دوں آپ کو اس کو بولتے stack chart stack column chart اس میں کیا ہوتا ہے کی آپ کا یہاں پہ problem چلا تھا چار میں آپ الگ city wise کر رہے تھے لیکن یہاں پہ ہر column کے لیے ایک line بنے گا اس line کے اندر میں ان کے depart ہوں جیسے جین کے لے لے تو جین میں کس کس bank کا سیل ہے اس bank کا یہاں پہ sequence بن کے آگئے کون سا مہینہ overall سب سے زیادہ سیل کیا ہے اور bank wise کر سکتے ہو کون سا bank کس مہینے میں سب سے زیادہ سیل کیا ہے دونوں طرف سے اس کا use کر سکتے 100% stack column chart اس کا use کرتے ہیں اس کے وقت پاس آتا ہے 100% stack column chart اس ہی کیا اندر ہنڈر سوری یہ مگلت کر دیا ہم نے ہنڈر پرسین stack column chart اس کی خیصت کیا ہوتی ہے کہ اس کا کیا ہوتا ہے کنٹیبوشن دکھاتا ہے مطلب جنوری مہینے میں کس بین کا کیا پرسین کی کنٹیبوشن ہے وہ کنٹیبوشن دکھا رہا ہے جنوری مہینے ہمارا 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 میں نے چارٹ دکھایا ٹھیک ہے تو آپ چارٹ پر پر پریکٹس کیجئے اور آگے آپ کو ایک دو کلاس بند میں چارٹ پر ایک اور پروجیکٹ دوں گا جو کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے سر تو ملتے ہیں next کلاس میں